ایک بار پھر سے آپ سبھی دوستوں کا ہمارے اس لائپ اسٹائلز انیل مہوریا چینل پر بہت بہت سواگت ہے دوستو آج ہم آپ کو اپنے اس ویڈیو میں چہرے کی جھائیوں اور چہرے پر جھائیوں ہونے کے کارن کے بارے میں بتائیں گے تو اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ اگر آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ریٹ کلر کے بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ ہی نوٹیفیکیشن بیل پر بھی کلک کر دیں جس سے کی آپ کو ہمیشہ ہی نوٹیفیکیشن دوارہ ہمارا ویڈیو پرابت ہو سکے آئیے جانتے ہیں چہرے کی جھائیوں کو دور کرنے کے لئے کچھ گھرلو اپچاروں کے بارے میں تو پہرہ اپچار ہے دوستو چہرے کی جھائیہ دور کرنے کے لئے آپ کے پاس سماغری ہونی چاہیے آدھا کٹا ہوا نیبو آدھا چمچ حلدی کا پاوڈر اور دو چمچ بیسن ان تینوں کو آپس میں ملا کر ایک پیشٹ سا تیار کر لیں اب اس مشرن کو ماس کی طرح چہرے پر تین یا چار بار لگائیں اس سے جھائیاں سماغت ہو جائیں گی اور آپ کا چہرہ بھی نکھر جائے گا چہرے کی جھائیوں کو ٹھیک کرنے کا چاہیں ہٹانے کا دوسرا اپچار ہے دوستو رات کو سونے سے پہلے چہرے کو خوب اچھی طریقے سے دھولیں اس کے بعد ایک چمچ ملائی میں تین یا چار بادام پیس کر دونوں کا مشرن بنا لیں پھر اس مشرن کو چہرے پر لگا کر ہلکے ہاتھ سے دھیرے دھیرے مساج کریں اور پھن سو جائیں پھراتہ اٹھ کر چہرے کو ساپ پانے سے دھویں ایسا کرنے سے بھی جھائیاں بہت جلدی ختم ہو جاتی ہیں چہرے کی جھائیوں کو ہٹانے کا تیسرا اپچار ہے دوستو سیب دوارہ سیب کھانے اور سیب کا گودہ چہرے پر مسلنے سے بھی جھائیاں دور ہوتی ہیں یہ بھی ایک بہت ہی سرل اور آسان اپچار ہے جسے کر کے آپ اپنے چہرے کی جھائیوں سے بھی چھٹکارہ پا سکتے ہیں تو آئیے اب جانتے ہیں چہرے پر جھائیاں نکلنے کے دو کارنوں کے بارے میں پہلا کارن ہے دوستو چہرے پر جھائیاں تیج دھوپ پڑنے کے کارن بھی ہو جاتی ہے اگر آپ تیج دھوپ میں گھر سے باہر نکلتے ہیں تو اپنے چہرے کو اچھی طرح سے ڈھک کر نکلیں اور دوسرا ہے دوستو رات کو نید نہ آنے سے بھی چہرے پر جھائیاں پڑ جاتی ہیں اس لئے آپ کو اس روک سے بھی مکتی پانی ہوگی اور صحیح سمیہ پر ہی رات کو سونا چاہیے جس کارن سے آپ اس بیماری سے دور ہو سکیں گے